اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہاں جی آج کا ویلوگ جونس ہے صبح کے ٹائم سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں کیونکہ آج ہے میری بیٹی کا پیپر اور میں اسے سکول چھوڑنے کے لیے جا رہی ہوں آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا لیکن ان سے پہلے آپ لوگ مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانہ نہ بھولیے گا ابھی جونس ہے ہم راستے پر جا رہے تھے اتن راستی اتنی راستی بار بار جونس ہے کیونکہ بچوں کی سکول کا ٹائم تھا اس لیے نا بہت زیادہ راستی بہت ہی حد سے زیادہ راستی بار بار سنگلر پہ کھڑے ہو رہے تھے اور میں نے کہا یہ نا ہو کہ لیٹ ہی ہو جائیں پھر شکر اللہ کا ہم لوگ وقت پہ پہنچ کے اور جیسے ہی نا بیٹی میری گیٹ کے اندر ہو گئی تو بس ہم لوگ چل پڑے تھے شکر اللہ کا جب گیٹ کے اندر بچہ چلا جائے نا تو پھر جناب اتنی سخت نا وہاں پہ یہ گارڈ کھڑے ہوتے ہیں اور اتنی سخت ڈیوٹی دیتے ہیں کہ بچوں کو باہر ہی نکلنے دیتے ہیں جب تک پیپر نہیں ہو جاتا جب تک کوئی پیرنس لینے کے لیے نہیں آجائیں بس جناب شکر کیا کہ ہم لوگ ٹائم پہ پہنچ گئے یہاں پہ اسے اتارا اور جا کے میں نے نہ اسے کہا کہ نہ سامنے ہم دیکھ رہے تھے وہ چلی گی اور بس وہ دیکھے گیٹ کھڑا ہے وہ اندر چلی گیا اور بس پھر اس کے بعد ہم لوگ نے گاڑی سٹارٹ کی اور بس گھر کی طر اور وانہ ہو گئے گھر میں پہنچی تو جناب کام والی نے کیا کیا ہے کہ سارا گھر اس نے دھویا ہوا تھا اور میں نے کہا یہ کیسے تم نے دھویا ہے تم نے نا یہ دھویا ہے کہ اس پر نہ تو تم نے اس کے اوپر وائپر لگایا ہے نا تم نے اس کے اوپر موب لگایا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہوا اور یہ کچھرہ کہاں سے نکال ہے ہاں اس کچھرے کو دیکھ کے یاد آیا باہر کے ممالک میں نا آج کل مشینیں جنسی ہیں چلپ لگا دی گئی ہیں مول کے باہر اور وہ لوگ جو پہلے کچھرہ پھینگتے تھے ٹین وغیرہ خالی ہو جاتے تھے یا شیمپو مختلف قسم کی جو بوٹلز وغیرہ ہیں وہ پھینگ دیا کرتے تھے آج کل وہ پھینگتے نہیں ہیں وہ بھی شاپروں میں ڈال کے لے کے جاتے ہیں اور اس مشین میں ڈالتے ہیں جیسے جیسے ڈالتے جاتے ہیں جتنی وہ بوٹلز ہوں گی اس کے ساپ سے انہیں پیسے ملتے ہیں اور اندر جا کے مول میں سے اپنے لئے شاپنگ کر سکتے ہیں یا پھر کیش لے لیتے ہیں تو یہ بات صرف پاکستان میں نہیں ہے ہم لوگ یہاں پہ جنسے بھیج دیتے ہیں میں اپنی یہ جنسی ہے نا کچھرا کنڈی جنسیارہ کچھ وہ لگی ہوئی تھی میرے کام ولی میں اسے دے دیتی ہوتی ہوں میں کہتی ہوں چلو بھئی اس کا بلائی ہو جائے پر وہ جمع کرتی رہتی ہے میں اسے کہتی ہوتی ہوں نہ اتنا جمع کیا کر کورا جنسید گن کٹھا کرتی رہتی ہے کہتی بھا جی آپ کے گھر میں جب کٹھا ہو جائے گا نا میں ایک ہی دفعہ اٹھا کے لے ج ہوں گی ٹائم کا پتہ ہی نہیں چاہ رہا تھا میں گھر پہنچی ہوں یہ کام چھم کی ہے بس تھوڑا سا کام اور کی ہے اب سکول کا جانے کا ٹائم ہو گیا بیٹی کو لینے کے لیے پھر اب گھر جاؤں گی گھر جا کے بہت سے کام کرنے اتنے زیادہ کام کرنے ہیں میرے ساتھ رہیے گا کہ میں کیا کیا کام کرتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں آٹا گوند رہی ہوں آئی تھی میں بہت تھک چکی تھی اور اس کے بعد آٹا گوننے کی حمد نہیں تھی لیکن اگر آٹا گوندوں گ بھی نہیں تو پھر روٹی بنانی تھی تو میں نے کہا کہ چلو میں آٹا گون لیتی ہوں جلدی جلدی اور آٹا بھی جونس ہے نا میں اچھا والا آٹا گونتی ہوتی ہوں وہ نہیں کہ بھگو کے راگ دے صحیح مکی لگاتی ہوں اور اوپر سے ملائم ہونا چاہیے اس کی فرسٹ ہے جو تھی ہوتی ہے اس میں کوئی ڈپ کھڑبا نہ ہونا چاہیے اگر وہ ایسا ہوتا ہے نا تو پھر روٹی صحیح نہیں بنتی یہاں میں نا چکن کو نا مسالہ لگا کے راک رہی ہوں کیونکہ یہ میر بیٹے کے کے نا دوست وغیرہ سارے کٹھے ہوں گے وہ کسی کے گھر اس کے یہ تھا کہ میں نے چکن لے کے جانا ہے اس میں میں نے مسالہ لگانا ہے میں نے سارا اس میں نا اچھا سکر کے مسالہ لگا دیا تھا اور خوب آخر میں میں نے دین ڈال کے اور اور مسالے ڈال کے خوب اچھے سے میں نے نا اس کو میرینیٹ کر کے چھوڑیا تھا میں نے کہا اچھا سا نا میرینیٹ ہو جائے پھر یہ اٹھا کے لے جائیں گے انہوں نے بنانا ہے وہاں پہ کوئی تکہ پالٹی کرنی ہے ہر ایک 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 ون ون ڈیچ لے کے آ رہے ہیں چلو جی اللہ نصیب کریں انشاءاللہ اگلے بلوگ میں ملوں گی اوکے اللہ حافظ